اسلامی معاشیات کے عالمی مفکر و محقق کنگ فیصل ایوارڈ سے سرفراز اس ادارہ کے ثابت صدر شعبہ اسلامی کے سٹڈیز آج کل پروفیسر ایمیریٹس شعبہ بزنس ایڈویسٹیشن علیگرہ موسیقی یونیورسٹی اور اس تقریب کے مہمان خصوصی پروفیسر محمد نجات اللہ صدیقی سے درخواست ہے کہ وہ اسلامی عمرانیات کتاب پر اپنے گرام قدر خیالات سے مستفید فرمائیں موسیقی اور اسلامی نجات اللہ محمد نجات اس پریلے اسلامی مزید فریمها ہموش شعبہ کتاب پروفیسر جب واقعی میرا اسلامی موسیقی тоже جب واقعی آدم جب واقعی away موسیقی نمی کی ایک ایسا دائمین نسکھ بٹا دیا ہے جو ان کو معیہ نہیں کہا سکتا کہ اپنے مخدمی سے بہت اونچہ کردیسا ہے لیکن بہرحال یہ قابل اور ہیں بہت اونچہ امن ہاتون نے وجہ کا اپنے عقل تجربے تاریم مشاعرات ان یونیورسل رائے سے معاشرے کو دکھا اور معاشرے کے یا کم دل کیا سیولیزیشنز کو اکتار ترہاو کی تعبیر کی اور یہی بات ہے کہ وہ کل دنیا میں مقبول ہے اور ایک انہوں کے بارے ہی سب دیتا ہے شاہ صاحب نے یہ محفوظ کیا کہ بہت سے ایسے حوادث یا واقعات یا حجربات ہیں بعض کل تعلق قوموں کی زندگی سے ہے بعض کل تعلق ہماری ادارتی زندگی سے ہے بعض آنفانوں ہوتے ہیں بعض طبیل ادارتے تک ہوتے رہتے ہیں جن کو عقل یا تجربہ یا مشارقہ یا تعریر ان کو اس پین کے لیے سے آنید رہتی کوئی تعبیر ممکن نہیں ہوتی تو انہوں نے اس کا ایک ایسا علاج کیا جو بہرہ ان خطبون نے پرنی کیا تھا اور مجھے محرم نے اس کیسی نتیا ہو انہوں نے عالمِ مثال اور ملعِ عالی اور خزرہ نے کیا کیا اپنے تخیل سے کریئر کر دیا صحیح ابن خطبون نے تو وہ دیکھا ہم نے سمجھایا جو سب دیکھتے ہیں سب پانتے ہیں لیکن شاہ صاحب نے ایک ایسا دنیا دکھاتی جو صرف انہوں نے دیکھتی اب اس کا سورس ممکشن کامراد شفا ہو الہام ہو مقامہ در تصبح ہو یا ایسا انہوں نے صدقی صاحب پرات یہ جب تر ہے انہوں نے اس کو کوئی دردنے لیکن میں صرف یہ کر سکتا ہوں کہ یہ دائمینشن انہوں نے ایسا کھول دیا جو اتھا ہے کوئی اس کی حد نہیں اور مجھے نہیں مانگو کہ انہوں نے بات کسی نے اس میں کوئی اضافت کیا ہو یا ان سے پہلے کوئی اس میں ایک طور نہ عمر رہا یہ کہایا سکتا ہے انتفاقات اول دون سون چہاروں اس میں ان کے پیشن و بہت ہیں فضا سفہ یونان بھی ہیں فارابی سب سے زیادہ اگر جو ذکر ہیں لیکن انہوں نے کہا یہ کیا انہوں نے یہ کہا کہ ہماری ہندگی انسانی ہندگی دو چیلوں سے عبادت ایک کنا انہوں نے ارتفاعات رکھا اور دوسرے کا اقترام انہوں نے ایک ارتفاعات رکھا جو روزمہ کا ہندگی سے ہے کملکل سے ہے اور سیویلیزیشن سے ہے وہ کچھ ایسی چیز نہیں ہے کیسے کیسے دین کی یا کسی بہی کی لوگوں کو انہوں نے فطرت کے ولیت کر دی ہے مرد عورت ملکے خاندان بناتے ہیں خاندانس ایک قبیرہ بن جاتا ہے اور ایک اراغے کے لوگ ایک قسم کا تاظروں میں دوسرے سے محسوس کرتے ہیں کہ دوسرے سے دریا پاڑ ہونوں سے یا پہاڑ کی حضر ہونوں سے محسوس نہیں کرتے ہیں اس طریقے سے وہ مرد عورت میں آتی ہیں تو وہ فوائد ہیں ساکھ رہنے کے تحاون کرنے کے جو انسان کو یہ سکھاتے ہیں اور وہ درجہ و درجہ ارتفاق میں آگے مہتے آتا ہے یہاں تک کہ چہارم سے مراجم کی ایک ایسی آرگنائزد سوسائٹی ہے جس ہمیت کی کوئی خوبرا ہو اور وہ قرائم کو کنٹور کرے اور ہفترشنوں کو روکے اور عدل کا اعتمام کرے اور رو 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 لیکن میں تھا ایک دنگل کی کہہ دوسرا پہلو ہے افتراب خالد مالک رب کا شعور کی فطرتی میں اور جب مدھر انسان متوجہ ہوتا ہے تو وہ رومانی دنیا میں ہوتا ہے موت کے بعد کیا ہوگا اس کے بارے میں فکر جڑتا ہے اور جس کا جواب پہنمروں میں دیا مختلف جگہوں پر آئے ان کو فکر کرتا ہے ان عامال کی بنیاد پر جزا و سزا ہوگی اس کا علم ان سے خاصل کرنے کے خواہش ہوگی ہے خاصل کرتا ہے تو یہ افتراب کی بنیاد انہوں نے انتفاق کے ساتھ افتراب پر جوڑ لگایا مجھے نہیں معلوم کہ کسی اور نہیں لگایا وہ البتہ ہم یہ بات ضرور تک کرنا جاتا ہوں کہ یہ بھی بارہ تحفیق کی باتیں مجھے زیادہ ضرور نہیں ہے راجبہ افتراب کے ہاں دونوں ڈائم ایسن پر بہت زور ہے اور دونوں کا ایک انٹیگریٹڈ ڈیو ان کے چھے لیکچر پر پیش کرنے کی کوشش بھی گئی ہے لیکن بارہال افتراب کے اتفاق اور افتراب افتراب یہ قسمتوں اور انگرونوں کا جوڑ ان کی دیر ہے اب ایک بات کیا ہوا ہے جو مجھے سامنے میں نہیں ہے میں ایک تعلیم کی طور پر پیش یادا ہوں اس لئے کہ مسانیف نے بھی اس کا ذکر بھی تو کیا ہے کہ اس کا کوئی گریس کو تعلیم کیا ہے یا کوئی تعلیم کیا ہے ہمارے ہیں ہوا یہ تعلیم میں کی شروع سے یا دوسری تیسی صلی سے ماشاءاللہ اسلام جب سے آیا سوڑے عرصے کو مکی دور پر چھوڑ کے مسلمان جہاں رہے والی بھی رہے اور ان کا بربا کردائے اور اس لئے افتر آیا یہاں تک کہ چار سوڑ ساتھ پہلے سے سکبر ہوا پھر انگیل لہنے شروع ہوا اور دنیا اسلام کی طرح ماشاءاللہ کچھ گو کو چھوڑ گے پھر انگیل لہنے سے وہ لانگی میں چلے گئی تو اس پورے دور میں جو اسلام کے غلے کے دور تھا ایک پرنمسن تھا ایک مصرورہ تھا جو سراہکر پیشنلہ کبھی کسی نے جہرین نہیں کیا اور دوسروں کی طرح شاہد رہت تھی اس کو مسلمان پر سے مانتے ہیں اور آدم مسلمش نے بھی مسلمان پر شمار کر رکھتا ہے وہ یہ کہ اس دنیا میں پوری دنیا میں تھی وہیں پر نہیں جہاں وہ رکھتے ہو بلکہ پوری دنیا میں غربہ ترجل اسلام رہا ہے مسلمان رہا ہے اسلام رہا ہے تعالیٰ دور میں بڑے بڑے نامبر مسلمین نے پکلو دیا کہ اسلام کا یہ حق ہے کہ لوگوں کو دنیا کے ہر ملک کے لوگ کو برائے اسلام کی طرف اور اگر کوئی ملک یا اس کے باتن پر انہیں انہیں بڑے بڑے تو ان کو عبادت اور مذہبی حسن کی حق تک تو پوری اجازت نہیں کیا عزازیں لے گی لیکن حکمنا بھی حضاتیں لے گی اور اس مسلمان نے اسلام غالب آکر رہے گا اور اسے عابق کرنا ایک مشن بن گیا شاہد آدھو سرابتن اس کے اگر کیا اور خوضہ ہے کوئی دہری بلین نہیں کی مسلم نے بھی اس کی تعریفی کی میرے سمجھ میں دو بات نہیں آتی پہلی بات بھی یہ ہے کہ کنسپچولی ارتفاق اور اقتراب کا ارتفاق اور اقتراب دونوں ساتھ جوڑے جا سکتے ہیں بغیر اس کی جو معاشرہ ان دونوں کے جوڑ سے تگیار ہو وہ دوسروں پر دامیئے کرے جہاں ہو ظاہر کہ وہ اپنے کو رول کرے گا لیکن دوسرے کو یہ چیزت کرنا کہ تم خود کو رول نہیں کرسکتے اس سے نکلتا ہے اس کی وجہ یہ ایک مارڈن اس کے یا جب سے ہمیں معلوم ہے اس کے دن چار سو ساتھ سے وہ ارتفاق سے بحث کرتی ہیں اقتراب سے بحث نہیں کرتی اقتراب تو وہ چھوڑی جاتی ہے انترابی میں دیکھ کرتی ہے اور ارتفاق کو شاہ صاحب خودی کر چکے کہ اس کا منبا ریلی جن نہیں رہتی مذہب نہیں رہتی بسکر اس کا منبا فطرت ہے تو اگر ایسا ہے تو کیا ضروری ہے کی انسان مار یا اسلام وحی اے آخر وحی اے آخر وحی اے آخر زمان کے ساتھ لائے بھی وحی کے مطالب جب ارتفاقات اور اترابات کو منظم کریں تو وہ یہ بھی چاہیں کہ دنیا میں کسی علاقے میں چیہم وحی اے آخر میں چیہم وحی اے آخر میں جو اے آخر میں جسا کہ بہت سے معافل بہت 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 نام کر ایساں نے فیرم میں دکھا ہے اس بات تو آئی وش خبیل اگورا سمجھ ہوتا 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 نہیں بات ہوتا ہے بات ہوتا ہے جو فیم دیا گیا ہے رو گلہ اس علیاتion نعلید نالی ہے مجھل 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 جس نالی ہے نالی ہے نالی ہے نالی ہے جن جن نالی ہے جن نالی ہے فر وقت یہ سمائے لگتی ہے تو ایک ہی دماغ دیتا ہے The West uses knowledge for power, control and profit Power, control and profit یہ تین دائنشن سے ہے knowledge کے باقی دیکشن ہی ہے اگر آپ کو چھلی کٹی ہے knowledge اگر آپ کو excitement ہوتا ہے انتصاب ہوتا ہے طرف سو ہوتا ہے یہ بونس ہے لیکن پرپس آگنائی ہے knowledge industry اس کے لئے مکتب، گائے، جنورسٹی بنی ہے اور بڑے بڑے ایک تمام سے چلا ہی آگیا ہے ان کا پرپس یہ ہے کہ پاور ہاتھ میں رہے اور کنٹرول دیا جائے ایمینٹس کا زندگیوں پر انڈیویل تک کی زندگی پر اور پھر آخر جیسا کی کرتنس سسٹم کا نظات نظات جاہتا ہے پروفیٹ بل بلد مکتب، مکتب کی اس قوم کے لئے جو ڈامینٹ کرتے ہو ان افراد کے لئے جو اس قوم میں ڈامینٹ کرتے ہو یہ بات اگر آپ اسلامائی ڈیشن اپنیالیڈ کے نوکلیٹ میں اب سوچیں تو پہلا سوال اسلامائی ڈیشن اپنیالیڈ والوں کو اس کا جواب دینا چاہیے کہ وہ یہ اپنیالیڈش کا رہا ہے آیا وہ یہ سرگارہ مقاصد کو اندور سے رہتے ہیں آیا وہ یہ سرگارہ مقاصد کو اندور سے رہتے ہیں I don't think we can say yes کہ اگر نہیں تو کیا میں اس کرنے والا نہیں دے سکتا بہت 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 آبید لوگ پیچھے ہیں وہ جواب دیں گے خاصی ساتھ ہیں سببائی ساتھ ہیں لیکن میں ایک چھوٹی جیس دعا پر اپنی باقت کرنے کا لگنا تھا وہ صحیح حدیث میں ہے اور کئی بردن ہیں لیکن مجھے تو بچوں میں جو یاد کر آئیے تو وہ یادیں اللہمہ انہا نصروں کا قلمن نافر وَحَمَلًا مُتَقَبَّلًا وَلِجْخَلْ تَيِّمًا لیکن یہاں تین چھوٹوں کو جوڑا گیا ہے حِلمِ نَافِرْ مَقْبُول عَمَلْ وَلِجْخَلْ تَيِّمْ مَقْبُول حِلمِ نَافِرْ مَقْبُول اگر باپکی دو ٹھلوں سے اوٹس کلیتس تو لوگ جا کے پھر پروفیٹبول نعرے سے بیرا سکتے ہیں تکنی کہ اس کا دیگریٹیشن ہوگا اس کا نافِرْ کچھت مملوسیل ہونا جائے گی تب جا کے وہ جوڑ باتا ہے تکبول سے تکب میں ہندر اللہ ہی ملات ہے اللہ کو مقبول ہو In the second instance آپ یہ نہ سکتے ہیں جو سماعت کو ایکسپٹی ہو آپ کے پروسی کو ایکسپٹی ہو صرف آتھ ہی کے لیے ایکسپٹی ہوئے نہ ہو سب کو ایکسپٹی ہوئے ہیں کسی چیئے جو طیب ہے وہ بھی بہت دیگری ہے وہ صرف حلال ہوتا ہے ہر حلال 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 مہم نے مجھے اگر ساتھ ازاست باران بانے کام 152 انہوں نے یہ بتایا تھا کہ باران کے اس باران کے معنے باران ہی کی استعمال سے چیزنے کی پوشش کروں تو دو آیات یاد آتی ہیں ایک تو چیزنے کی ساتھ سے چیزنے دے ہیں جنہوں نے یہ کہیں نہیں ہے میں دیا جو homework coupled صحب و حرف السماء , شرر و تیباتپ ان دونوں آئیک سا تیب کے معالی دیکھئے تو وہ صرف ایوری گرنے والا بس نہیں بنتا جو جو میجرمی ملتا ہے ہے اگر آپ کے بارے میں رکھیں اس ٹھیک چھیک کچھ اور ہے جو سمیشن اس کا کوئی اگر بھی لفت مجھے نہیں مالوک ساکسفائن کچھ ایسا تشکر بتا ہے جسے آپ کو آسل کی حاصل ہو باللیت کی حاصل ہو کسی طرح تظیمہ کی طرح مشکل ہویا یعنی کوئی ایسا comprehensive sense of contentment بنا ساگی جو تیب کے ساتھ کا عوضہ ہو تو میں بہت پکے کیا آپ کا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلامائیویشن آدھے تو بہت بڑا طرح ہے اور بہت سے رہنے چاہتے ہیں لیکن بات شروع میں ہی چاہتے ہیں کہ وہ ناالے اس کا اسلامائیویشن آپ کہنا چاہتے ہیں وہ فرگرد چاہتے ہیں کیونکہ اسلامائیویشن کا یہ تختبور کی اپنام اپنے اور سائی بارٹی میں میں یہ داخل کر دو وہ داخل کر دو کچھ مفروضات یا احکام اسلامی سے اب یوں پہ کندر یہ چاریس سال سے شسائد سے رہی ہے کہ پہنچے رہے ہیں تو ٹائم مہتنا ہے تو بیگن ہے تو بیگن ہے یہ تحیید کی محاصن کیوں کیا جائے شکریہ 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 ایک بات ہوں یہ پہلے واضح کر دے چہے جی اب اس کی اپنا کرنا ہوں کہ اپنے پرزینٹ چیرمن آجی دبارمک بیز پرسو سید آسان صاحب پہنچے رہے ہیں پہنچے رہے ہیں میں اپنے پہنچے رہے ہیں ہوں حضرات یہ سکریم کی خوشبختی ہے کہ اردو عدد کے مقتدر ناقف اور ممتاز دانشفر پروفیسر ابوکرام قاسمی ہماری نخمائی کے لئے قدود ہے میری درخواست نے کے ڈائس پر تشریف لائیں اور خدا کی بسکتی میں سفرنام اللہ اور اسلام آباد پر اپنے افکار آلیہ سے ہمارے ذہنوں کو منور کریں پروفیسر قاسمی عزت مارد بن نایب شیف الجامع صاحب پروفیسر نجاز اللہ سفی اپی صاحب پروفیسر شباب بن صاحب زفر اسلام صاحب پروفیسر عزت صاحب پروفیسر عزت صاحب پروفیسر عزت صاحب اور عزیز طلبہ و طالبات اور اساس میرے ذمہ یہ بات تھی کہ ایک عدوی نوئیت کی کتاب پتا کی بستی میں جو عزت صاحب کا سفرنامہ ہے اس پر ادھارت خیار کروں لیکن مقتے میں آپ بڑی ہے سخن بسترانہ بات پروفیسر عزت صاحب یقین ہے بہت مسائل ایسے اٹھائے ہیں جن کو نظر انداز کر کے اس تعمیزرشن اور ناروڈج کے بارے میں پروفیسر عزت صاحب کے بارے میں پروفیسر عزت صاحب نہیں کیا سکتی ہے اس لئے دو نکات پر میں اضافہ کیا کر سکتا ہوں لیکن چند باتیں جو میری ناچی ذرائے میں آتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اخلافی آگ میں یا یا ٹھکٹس میں بڑی لمبی محص کرتی ہے کہ ہائیس پلیجر کیا ہے اور مغرب میں ہی میرے خیال میں دارک ایجز سے پہلے یہ تصور رہا ہے یا اس وقت کے تصور رہا ہے کہ ہائیس پلیجر یا جس کو جرمن زبان میں وہ احس کرتے تھے سمم بولن ناروڈج کی لیکن پچھلے تین چار صدیوں میں جو مغرب میں جس طریقہ سے اقتدار پر سارا زور صرف کیا گیا اور بلکہ نام بھی میں لے سکتا ہوں نٹشے کے زمانے سے جس سے یہ تصور پیش کیا تھا کہ کائنات میں طاقت ہی سب کچھ ہوتا ہے یا اقتدار ہی سب کچھ ہے اب تو ظاہر ہے سیچویشن میں اب تو اقتدار کو تمام تصورات سے جوڑ دیا گیا ہے تو اس لیے نیازلہ صدیم صاحب کی یہ بات میں خود درست ہے اور میں اس کی تاہید کرتا ہوں کہ اب مغرب یہی تصور کرتا ہے کہ نالج کو کس طرح اقتدار کے لیے طاقت کے لیے استعمال کہہ سکتا ہے لیکن یہ تصور مغرب کا بھی کبھی نہیں رہا ہے اور مغرب نے بھی اس کو ہائیس پلیجر اور یا دنیادی خوشی اور حسرت کے لیے اس کا استعمال کہہ دی میں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا پروفیسر بیزالہ صدیقی نے اس کا جو ذکر کیا کہ ابن خلدون نے مقدمہ ابن خلدون میں کس طرح سے تفسیر سے روشی ڈالی ہے عبرانیاتی مسائل کے اوپر اور نہایت غیر جانب دارانہ انداز میں ہم جس طرح کی کبھتو کر رہے ہیں ہماری گفتوگو صاف مترشع ہو رہا ہے کہ ہماری گفتوگو مسلمانوں کی گفتوگو ہے مسلمانوں کے نقطہ نзر سے گفتوگو کیا نہیں ہے جانب دارانہ گفتوگو ہے ہمارا تفعہ تو مسلمان سے نہیں ہیں اگر ہم ان قانون باز pore数 کہتے ہیں ہمارا تفعہ تو پوریفدینیاں سے ہیں ہمارا تفعہ تُفعہ تُفعہ ان لووں سے ہے جو ہم سے اتفاق نہیں لگتے ہیں ہمارا تفعہ تُو ان لووں سے ہے جو ہم پر اعترازات کرتے ہیں اور Uber count says اتنے گہرے اتنے بنیادی لوئیوں کی اعترازات کرتے ہیں میں نے یورپ اور امریکہ میں جا کے دکھا ہے کہ روم کو مسلمانوں کو سب سے بڑی فکر اس بات کی ہے کہ صاحب عالمی صدح میں جواب دینے والا مسلمانوں نے کہا ہے مولانا اور مردودی جیسی صدح کا آدمی یا بفق نویت کا آدمی شاید ڈھوڑنے سے کوئی نہیں ملتا کہ جس نے اس طرح سے جواب دینے کی کوشش نہیں ہو عبداللہ خیل صاحب نے اپنی کتاب میں بات چیزوں کا ذکر کیا بھی ہے تو خیر میں اس کا یہ عرض کر رہا تھا کہ ابن حضور کے بعد شاہ صاحب نے جو باتیں کہیں جو اپنی جگہ پر لیکن ایک روایت اس کی بھی ابن عربی کی گئی ہے ابن عربی بن نویتین ابن عربی نے فترحات مکیہ میں تفصیل سے قرآن کی میراج کی آیت کی جو تعبیر و تشریح کی ہے اس میں وہ تشریح و تعبیر ہے جو احادیث کی بنیاد پر اور کچھ اور کچھ تخیر کی بنیاد پر ہے اور انہی تعبیرات کو استعمال کر کے دانتے میں اٹریان زبان میں ڈیوائن پرمیڈی لکھی تھی وہ ہرچن کے ایک سائی نفتہ لڑ سے لکھی گئی تھی ہم اس سے پورا اتفاق نہیں کرتے ہیں لیکن عدب عالمی عدب کا ایک بہت بڑا شاہدہ ہے اس سے اس کو نظرانداز بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں علامہ اطبال کا ذکر آپ نے صحیح فرمایا نزات اللہ سیدیقی صاحب نے اور یہ اطبال کے پیام مشجد کے نام سے اسی طرح کے تصورات پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور بہت مناسب ترین لفظ استعمال کیا تھا اس لیے کہ شاہ علی اللہ مہتی سے روی نہیں جو تخیل کا استعمال کیا ہے ایک طرف عدب اللہ صاحب نے یہ فرمایا کہ تخیل کے ذریعے ہموں نے عالمِ بالا یا عالمِ روحانیت کا زیادہ بیان کرنے کی کوشش کی اس کے بعد یہ فرمایا ایک ساتھ اپنے موقع شفے کے اپنے متصور پانا تصورات کی بنیاد پر لیکن میں سمجھتا ہوں تخیلاتی وہ زیادہ ہے اور کچھ تخیلات کے پیچھے ہو سکتا ہے سپورٹ کے طور پر ان کا تصور بھی کام کر رہا ہو ان کا مقاشفہ بھی کام کر رہا ہو اور ان کا ویجدان بھی کام کر رہا ہو علامِ اقبار نے بھی اسی ویجدان سے کام دیا ہے اور اس طرح کا جواب دینے کی کوشش کی ہے اور ایک متوازی دنیا ہمارے سامنے رکھنے کی کوشش ہوں ان جملہائے مطرزہ کے بعد میں اپنی کتاب پر آتا ہوں یہ کتاب خدا کی بستی میں ایک سفر نامہ ہے اور عدبی نوعیت کے اعتبار سے ایک اچھا سفر نامہ ہے اس کی زیادہ در باتوں سے مجھے اتفاق ہے صرف تہنیتی یا تعریفی الفاظ کہنے مجھے نہیں آتے چونکہ اس لیے میں وہ اختلافی پوائنٹ بھی ذکر کروں گا تو اس میں خدا کی بستی میں پہلی بار تو یہ ہے کہ خدا کی بستی کے نام سے ایک بڑا مشہور نامی لکھا تھا شوقت صدیقی وہاں سے غزلاللہ فہد صاحب نے یہ کتاب میں اس کا نام آغذ کیا ہے اور پاکستان کو ابھی تک وہ خدا کی بستی شاید سمجھتے ہیں جبکہ سماجی اعتبار کے اعتبار سے پورے رویوں کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ جس قدر غیر اسلامی رویے وہاں نمائن اور غیر معاملی طور پر پریویل کرتے ہیں مجھے حیرت ہوئی جب کبھی برا جانا ہوتا ہے سمینارس میں اور پرانفرنسلس میں تو مجھے حیرت ہوئی ہے کہ کیا ہندوستان بھی ان سے بہت پراہ ہے یہ ضرور ہے کہ عبداللہ فیض صاحب ایک تحریک سے باہستہ رہے تحریکی طلبہ سے اور انہوں نے اپنے سفر نامے کے دو حصوں میں سے پہلے حصے میں اپنی رسرچ کے سلسلے میں جو انہوں نے سفر کیا تھا شاید اٹھاس کیا نواسی میں اس زمانے میں اسی تحریک سے متعلق لوگوں کا تعاون ان کو حاصل رہا اور بہت ہی یونیلیٹرل قسم کے نویت کے تمام تاثرات اس نے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور جو تحریکی طلبہ تھے یا وہاں سے فارغ شدہ لوگ تھے زانشورتے ان لوگوں کے ساتھ انکرہ نہ ہوا اور انہوں نے وہ تفسیر سے اس کی تفسیرات بیانے کی ہیں اور اس میں اپنے تاثرات کم سے کم دیا ہیں تھوڑی ناپکتگی بھی ہے اس لیے کہ وہ عمر بھی ایسی تھی شاید انہوں نے نکالنے کی کوشش کیا مارک کی دیو عبداللہ صاحب دوسرے حصے میں عبداللہ صاحب نے شاید قدشتہ صاحب کے ایک سمینار کے سلسلہ میں اس کا ذکر کیا ہے جس میں پروفیسر یاسیم غزر صدیقی صاحب بھی شامل تھے اور شاید آپ بھی شامل تھے اور کئی حضرات در پر اتزام صدیق علاہی صاحب بھی شامل تھے تو عبداللہ صاحب تو میرا آرز کرنے کا مطبی یہ ہے کہ یہ جو پورا سفرناہ ہے وہ خالص علمی نویتہ وہ حصہ ہے اور اس میں صیرت کے حوالے سے صیرت النبی کے حوالے سے انہوں نے تفسیر سے وہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے اہم بات یہ ہے کہ عبداللہ صاحب نے صرف سمینار کی تفسیلات اشخاص کی تفسیلات ان کی کتابوں کی تفسیلات ان کے سیشنز کی تفسیلات نہیں دی ہیں بلکہ بعض مباحث اور بعض نکات اور بعض علمی موضوعات پر بھی اظہارت خیال کیا مجھے خوشید بات کی ہوئی کہ انہوں نے جیسے مثال کے طور پر خواتین نے جو صیرت پر اظہارت خیال کیا غیر مسلموں نے جو صیرت پر اظہارت خیال کیا مستشقین کی صیرت لگاری پر اس طرح سے گوہائے پر اظہارت خیال کیا گیا اے آپ اسلامی سٹیجز کو لوگ ہیں میں تو ظاہر ہے کہ بہت دور کا رابطہ رکھتا ہوں لیکن میرا ماضی میں قریب قریب یہی رہا ہے اس لیے مجھے عرض کرنے میں کوئی تکرلوف نہیں ہے کہ آپ کی نظر سے گزری ہوگی ایک کتاب ایڈورڈ سعید کی اورینٹلیزم بہت مشہور کتاب ہے فیوٹی سیویں مثال میں تھی جس میں اس نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے اس کتاب سے قبل تمام مغرب کی صیرت لگاری کو ہم لوگ اس طرح قدر سے دیکھتے تھے کہ یہ اسلام کے طلاف سالش یا اسلامی علوم کا کام کرتے تھے اس کو ہم اسی طرح سے دیکھنے کی کوشش کرتے تھے لیکن اس کو مستحقم کیا ایڈورڈ سعید نے جو ایک عیسائی تھا اس کا انتقال ابھی چند سال پہلے ہوا ہے جس نے سمجھے فلسطین کی جنگ کہتے ہیں کہ یاسی دارفات نے میدان میں لڑی اور اس نے فکری طور پر لڑنے کی کوشش کی تو ایڈورڈ سعید نے یہ تصور پیش کیا کہ وہ تمام ممالک جو کولونیز تھی اور جہاں مغرب کا خاص طور سے برطانیہ اور فرانس کا قبضہ تھا ان تمام ممالک میں نہ صرف مغربی لوگ نہ صرف اورینٹلیسٹ بلکہ ان کے زیر اثر ان کے پاور افتدار کے زیر اثر ہمارے مقامی لوگ بھی جو غرونیز میں رہنے والے بھی ان کی باتیں اپنی زبان سے بیان کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلامیزیشن آف سوشل سائنس کے نورج میں اس بات کی بھی تذبیر کی جائے ہم خود اپنے لٹریچر کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ اٹھاو ستہاون سے دیکھ کرتے انہیس سو سہتالیس تک ہمارے ہاں جو اسلامی لٹریچر ہمارے ہاں جو عدبی لٹریچر ہمارے ہاں جو سوشل سائنس کے لٹریچر ہمارے ہاں جو انسان کی شنافت کے اوپر لٹریچر لکھایا گیا ہے وہ کس طوریت کے لٹریچر اس کے اندر کلونیل رسکورس قدر زیادہ ہے اس کو ڈی کلونلائز کیسے کیا رہا سکتا ہے یہ ایک ایسا تنیفہ کار ہے کہ بلکہ بھائی صاحب نے کئی پیزٹی یہ کام بھی کرائے ہیں اور اس پر کام بھی کر رہا ہے اس نہج پر لیکن ضرورت اس بات کی ہے آپ کو حیرت ہوگی کہ اس نہج پر اب باقید ایک ایڈسل بھی لکھی جاری پوری دنیا میں اور ایڈورٹ سعید کی وہ بات جو مغربی طابقوں اور اقتدار کے خلاف جاتی ہے اس کی تائرید اور تقلید مغرب کے لوگ بھی کر رہا ہے تو مثال کے طور پر عبداللہ فیض صاحب نے ذکر کیا ہے کہ اکسفورڈ انیورسٹی نے لگیسی سیریز میں ایک کتاب لکھوانے کی کوشش کی تھی اور اس زمانے میں آرنر کو اس کا انچارج بنایا تھا اور یوگ کو بنایا تھا اس کا انچارج اور اتفاق سے یہ لوگ بعد میں کچھ لوگوں کا انتقاب ہو گیا تو اس کے بعد وہ کتاب جب چھپی اور اس کی تشریحات جب چھپی تو مولانا مودو جی نے باس نکات کے جواب لے دنے کی کوشش کی تھی وہ بہت مانیفیز باتیں ہیں اور انہوں نے ایک شخص تھا جس کا نام تھا ایک مضمون تھا سانٹی لانچ ہے تو اس کے مضمون کے بعض نکات یا بعض اعتراضہ یا بعض نکات نظر اور نکات نظر پہ انہوں نے جواب لے دنے کی کوشش کی ہے اس طرح کی بحثیں ہماری دیئے خاصی مفید ہیں اور یہ کتاب بھی ایک طرح سے اسلامائی دیرشن آف نولیج کے اہرے کار میں شامل ہوئے آتی ہے بس شکایت مجھے یہ ہے کہ یہ سفر نامہ یا آپ بیتی یا اس طرح کی اصناف لٹیچر میں یا عدب میں جو ہیں وہ خاصی اگرہ جانب دار کو اکتتی ہے تو عبداللہ فہر صاحب نے اپنے فکرین مسمندر کی بیرے سے جو تعلیم کا کارت تیار کیا ہے میں انہیں وہ بارے بار پیش کرتا ہوں اور ان کی جانب داری زمین تفاق کرتا ہوں یہ شغر اور علیہ مسلم یونسٹی کے لیے فقرین کے ساتھ موقع ہے کہ سیرت نگاری کے فیل وقت سب سے بڑے مصنف اور محقق اس تقریب میں موجود ہیں میری مراد ہے پروفیسر محمد جاسم مدر صدیقی کی شخصیت